دلی کے مہور ویہار علاقے سے بڑی خبر جہاں پر مہور ویہار کے ایک ہوتل سے ایک یفتی کا شف برامت ہوا ہے ہوتل سے یفتی کا شف ملا ہے لڑکی کی لاش پر کوئی بھی حالہ کی بچوڑ کے کوئی انجری کے مارس نہیں ہے لڑکی کی پہچان نلیمہ کے طور پر ہوئی ہے فلحال تفتیش جاری ہے پولیس نے لاش کو قبضے میں لے لیا ہے اور معاملے پر جو تفتیش ہے وہ جاری ہے پوست مارڈم کی بات پتا چلے گا کہ آخر کار موت کی وجہ کیا ہے تو مہور ویہار دلی کے مہور ویہار علاقے کا پورا معاملہ جہاں پر ایک ہوتل سے ایک یفتی کا شف برامت ہوا ہے اور شریر پر چھوڑ کی نشان پائے گئے ہیں پولیس نے شف کو قبضے میں لے لیا ہے تفتیش شروع کر دی ہے اور آخر کار موت کیا سی ہوئی یہ اس بارے پتہ لگانے کوشش کی جاری ہے اور یفتی کی پہچان نلیمہ کے طور پر ہوئی ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو اتاری کی عباد دلی کے مہور ویہار علاقے میں یہ ایک ہوتل ہے اس میں اسی ہوتی کا جو شف ہے وہ برامت کیا گیا ہے اور شریر پر کافی جو چھوڑ کی نشان ہے پائے گئے ہیں ایسے میں اندیشوز بات کا پولیس کی طرف سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موت کے خاتھ اتارا گیا اور اس کے پہلے کافی مار پٹائی بھی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ چھوڑ کی نشان آئے ہیں حالانکہ پولیس کی طرف سے ابھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے آنے کے بعد ہی پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ صاف طور پر کہا جا سکے گا لیکن ابھی پولیس تمام اینگل سے تمام پہلو سے اس پوری ماملے پر تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے تو آپ خطارے دلی کے مہور ویہار علاقے کا پوری ماملہ نیلیمہ کے طور پر پہچان ہوئی ہے جس سیوٹی کا شف برامت ہوا ہے اور سادے ساتھ پریوار والوں سے بھی سمپر کرنے کی پولیس لگاتار کوشش کریے تاکہ پریوار والوں سے کچھ پتہ چل پائے کیا کسی پر شک ہے تاکہ اس پوری ماملے کا خلاصہ ہو پائے ہر پہلو سے ہر انگل سے پولیس پوری ماملے کے تفتیش میں جھوٹی ہوئی ہے